ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV پاپ فرانسز جولائے میں کینیڈا کا دورہ کریں گے ویٹیکن نے تصدیق کر دی آرچ بشپ ریچرڈ اسمیت کہتے ہیں یہ مفہمت کے لیے ایک اور اہم قدم ہوگا انٹیریو پولیس نے انڈی پی لیڈر جگمید سنگھ کو حیرانسہ کرنے کے واقعی کی تحقیقات شروع کر دی پولیس کو عوام کے ایک رکن کی جانب سے شکایت موصول ہونے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا اوٹاوہ میں گرمی کی لہر جاری ہے انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ اندت 24 گھنٹوں کے دوران موسم معمول پر ہوگا یو اے ای کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد النیان انتقال کر گئے متحدہ عرب امرات کی سرکار نے صدر کے انتقال پر چالیس روزہ سوک کا اعلان کر دیا اغوان شہر حیرات میں مرد و خواتین کے ہوتل میں ایک ساتھ کھانا کھانے پر پابندی حیرات میں خواتین اور مردوں کے ایک ساتھ پارکوں پر جانے پر بھی پابندی ہے حیرات میں اپنے جانے اور اب خواتین کے ساتھ موسیقی کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکجز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون تو سیون ون سکس تو فور پر ضرور رابطہ کیجئے کیتھولک بشپ نے کہا ہے کہ تین شہروں کا انتخاب سفر کی توالت اور پچیاسی سالہ پاپ کی صحت کی بنیاد پر کیا گیا ہے مزید حوال اس رپورٹ میں ویٹیکن کا کہنا ہے کہ پاپ فرانسیس اس موسم گرمہ میں اپنے کینیڈا کے دورے کے دوران البرٹا اور کیو بیک میں قیام کریں گے دار الحکومت کے شہر ایڈمنٹن اور کیو بیک سٹی چوبیس سے انتیس جولائی تک سفر کے لیے اڈے کی طور پر کام کریں گے یہ دورہ کینیڈا میں رہائشی اسکولوں میں رومن کیتھولک چرچ کے کردار کے لیے گزشتہ ماہ پاپ کی تاریخی معافی کے بعد ہو رہا ہے کیتھولک بشپ کی کینیڈین کانفرنس کے سفر کے جرنل کواڈینیٹر ایڈمنٹن کے آرچ بشپ ریچرڈ اسمیت کا کہنا ہے کہ یہ مفاہمت کے لیے ایک اور اہم قدم ہوگا اسمیت کا کہنا ہے کہ مقامات کا انتخاب ویٹیکن نے کیا تھا اور پاپ کی نقل و حرکت اور صحت کے مسائل پر غور کرنا تھا ویٹیکن میں پرسٹ نیشنز انوینٹ اور میٹیسس گروپ کے ساتھ کئی دنوں تک ہونے والی ملاقاتوں کے بعد پاپ فرانسنس نے رہائشی سکونوں میں شامل چرچ کے عراقین کے قابل افسوس رویے پر موزرت کی مقامی مندوبین نے پاپ کو بتایا تھا کہ وہ کینیڈا کی سرزمین پر معافی مانگنے کی توقع رکھتے ہیں انہوں نے بعد میں کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ان کے کینیڈا کے دورے کے دوران مزید بھرپور معافی مانگی جائے گی پاپ فرانسنس نے ویلچئر کا استعمال شروع کر دیا ہے اور ان کی درد کی وجہ سے کچھ حالیہ ایونٹس منسوخ کر دیا گئے ہیں واضح رہے کہ 1984 میں پاپ جان پال دوم نے کینیڈا کا دورہ کرتے ہوئے بارہ دن گزارے تھے پیٹر بارو پولیس کے قائم مقام چیف نے انڈی پی لیڈر جگمیت سنگھ کو حراسہ کیے جانے کے واقع کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقع کی تمام پہلوں سے تحقیقات شروع کی گئی ہیں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں اونٹیریو پولیس نے انڈی پی لیڈر جگمیت سنگھ کو حراسہ کرنے کے واقع کی تحقیقات شروع کر دی ہیں پیٹر بارو پولیس کے قائم مقام چیف ٹیم پارکو ہارسن کی جانب سے ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے اسے مایوس کن اخلاقی طور پر ناقابل قبول اور ہر رہائشی کو اس عزت کی کمی محسوس کرنی چاہیے اس واقعے میں ملوث افراد غیر ذمہ دارانہ اور بعض صورتوں میں مجرم ہیں ان کا کہنا ہے کہ انڈی پی لیڈر جگمیت سنگھ کی جانب سے صوبہ انتخابی ریلی سے باہر نکلتے ہوئے ان کی توہین اور حراسہ کیے جانے کے بعد وہ مختلف پہلوں سے تحقیقات کر رہے ہیں جگمیت سنگھ آنٹیریو میں انڈی پی کے امیدوار جین ڈیک کی تشہیر کے لیے اس علاقے میں تھے جب وہ اپنی گاڑی کی طرف روانہ ہوئے تو سنگھ سے مظاہرین کے ایک منتظر گروپ کی طرف سے ہنگامہ آرائی ہوئی جس نے وفاق کی رہنما پر غدار ہونے کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ پولیس کو عوام کے ایک رکن کی جانب سے شکایت موصول ہونے کے بعد تحقیقات کا آخاز کیا گیا اوٹاوہ میں مائی کی گرمی کی لہر چاری ہے اور ریکارڈ توڑ درجہ حرارت ایک بار پھیر پیشکوئی میں ہے مزید آہوائے اس رپورٹ میں اوٹاوہ میں مائی کی گرمی کی لہر آج بھی چاری ہے اور ریکارڈ توڑ درجہ حرارت ایک بار پھیر پیشکوئی میں ہے انوارمنٹ کینیڈا کی پیشن گوئی کے مطابق دھوٹ نکلے گی اور درجہ حرارت 32 سنٹی گریٹ رہے گا 13 مائی کا موجودہ ریکارڈ 28 اشاریہ 2 سنٹی گریٹ ہے جو 1985 میں ریکارڈ کیا گیا تھا یو وی انڈیکس 9 یا بہت زیادہ ہے ہائندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلعہ صاف رہے گا اور رات بھر درجہ حرارت 15 سنٹی گریٹ تک گر جائے گا انوارمنٹ کینیڈا کے مطابق کل شام کو بادل چھٹ جائیں گے اور بارش کا امکان 40 فیصد رہے گا رات بھر درجہ حرارت 17 سنٹی گریٹ تک گر جائے گا اتوار کوئی چیزیں قدرے تھنڈی ہو جائیں گی دن بھر بارش کے 60 فیصد امکانات اور 26 ڈگری سنٹی گریٹ کی توقع ہے شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کے انتقال پر چالیس روز کے سوک کے ساتھ تین روز کی عام تحتیل بھی ہوگی جبکہ اس دوران قومی پرچم سرنگو رہے گا مزید حوال اس ریپورٹ میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد النہیان انتقال کر گئے متحدہ عرب امارات کے سرکاری خبریں سے ایجنسی نے شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کے انتقال کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ صدر کے انتقال پر چالیس روزہ سوک کا اعلان کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کے انتقال پر چالیس روز کے سوک کے ساتھ تین روز کی عام تحتیل بھی ہوگی جبکہ اس دوران قومی پرچم سرنگو رہے گا صدارتی اعلان میں کہا گیا ہے کہ وفاقی سرکاری اور نجی شعبے میں تین دن تک تحتیل رہے گی شیخ خلیفہ بن زائد النہیان تین نومبر دوہزار چار سے متحدہ عرب امارات کے حکمران تھے اور انہوں نے اپنے والد شیخ خلیف بن سلطان النہیان کے وفات کے بعد یو اے ای کی قیادت سنبھالی تھی طالبان حکام کے مطابق ایسے جوڑے جن کی شادی نہیں ہوئی وہ ایک ساتھ ہوتل میں کھانا نہیں کھا سکیں گے ریسٹورنٹ حکام نے طالبان کی جانب سے نئے احکامات ملنے کی تصدیق کی ہے مزید حوال اس ریپورٹ میں طالبان نے اغوانیسان کے شہر حرات کے ہوتلوں میں مرد اور خواتین کے ایک ساتھ کھانا کھانے پر پابندی آئیت کر دی غیر ملکی خبر ایجنسی نے طالبان حکام کے حوالے سے بتایا کہ حرات کے ہوتلوں میں مرد اور خواتین کے ایک ساتھ کھانا کھانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے طالبان حکام کے مطابق ایسے جوڑے جن کی شادی نہیں ہوئی وہ ایک ساتھ ہوتل میں کھانا نہیں کھا سکیں گے ریسٹورنٹ حکام نے طالبان کی جانب سے نئے احکامات ملنے کی تصدیق کر دی ہے حیرات میں پارکوں میں بھی خواتین اور مردوں کے ایک ہی وقت میں جوانے پر بھی پابندی ہے خواتین کے لیے پارکوں میں جوانے کے لیے جمعیرات جمعہ اور ہفتے کے دن مختص کیے گئے ہیں اغوانستان میں خواتین کے اکیلے سفر کرنے پر پہلے ہی پابندی آئیت ہے جبکہ طالبان حکام نے خواتین کو عوامی مقامات پر برقہ پہننے کا حکم دیا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے پہلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی